کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشنیزر پنجاب میں بازار اور مارکٹے مغرب پر بند کرنے کا اعلان کاروباری اکاتکار میں تبدیلی کا نوٹفیکیشن جاری کاروباری مراکز شام چھے بجے بند ہفتہ اور اتوار کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن کا اطلاق پندرہ مات سے لے کر انتیس مات تک نافذ العمل رہے گا میڈیکل سٹورز، لیبوٹریان، کلیکشن پوائنٹس ہفتے کے ساتھ دن کھلے رہیں گے جنرل سٹورز، چکیاں، فروٹ، سبزی کی دکانیں، تندور اور پیٹرل پمپس 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا اجازت ہوگی دودھ دہی کی دکانوں کو بھی پابندی سے استثناء حاصل شادیوں کی انڈور تقریبات پر بھی پابندی ہوگی بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیشنیزر لاہور، راولپنڈی اور گجرات کے مزید علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ لاہور کے سولہ، راولپنڈی کے چار اور گجرات کے سترہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا نفاظ ہوگا بشاور شہر میں بھی کرونا کی تیسی لہر کے خرشے کے پیشنیزر مخصوص علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا کیا نوٹفیکیشن کے مطابق زیادہ کرونا ٹیس مصبت آنے والے علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین سو اٹس نائے مریض سامنے آگئے محلق وائرس نے مزید اچھالیس افراد کی جان لے لی جاماک افراد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار چار سو چھہتر تک پہنچ گئی کرونا کے فعال کیسز انیس ہزار سات سو چھہتر تک جا پہنچے وزیر آزم عمران خان کی صادق سنجرانی کو چیئرمین اور مرزا آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بننے پر مبارک بات اپنی ٹویٹ میں کہا مجھے خوشی ہے کہ یہ دو اہدے بلوچستان اور سابقہ فاتحہ کو ملے جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے انہیں قومی دھارے میں لانا میری پالسی ہے حکومتی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیت گئے سادق سنجرانی 48 ووٹ لے کر دوبارہ چیئرمین سینٹ بن گئے آپولیشن کے امیدوار یوسف رزا گلانی کو 42 ووٹ پڑے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر حکومتی امیدوار مرزا محمد آفریدی 54 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے پی ٹی ایم امیدوار عبدالغفور حیدری کو شکست انہیں 44 ووٹ پڑے بلاول بٹو زرداری کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ٹی ایم نے حکومت کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں شکست دی ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن چورایا گیا امید ہے ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی پی ٹی ایم امیدوار یوسر رضا گلاری نے کہا پریزائرنگ افسر غیر جانبدار نہیں تھے الیکشن کو چوری کیا گیا مہرانہ فرز ورمان کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن کے نتائج پر متفقہ ردے مل دیں گے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ ٹل ہے وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں آپوزیشن کو اب منفی سیاسہ چھوڑ کر ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہم عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں اور عوامی خدمت کرتے رہیں گے سادشے کرنے والے ہر موقع پر ناکام رہے ہیں پی ڈی ایم والے تماشا لگاتے لگاتے خود تماشا بن گئے چھوڑیں مسترد شدہ اناثر کل بھی ناکام تھے آج بھی ناکام ہیں اور آئندہ بھی ناکام رہیں گے ہر گزرتا دن پی ڈی ایم کو ایکسپوس کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان اور ان کے موقع کی جیت پر مہرسپ کر رہا ہے معاون نے خصوصی فردوس آشکوان کی ٹویٹ کہتی ہیں تجربہ کار جال ساس اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنچتے چلے جا رہے ہیں دھونس اور پیسے سے یوسف رضا گلانی کو سینٹر بنوانے والا کرپ ٹولا اسی گلانی کی عبرتناک شکست پر مو چھپاتا کر رہا ہے آپوزیشن اپنے ہی کھودے ہوئے گھڑے میں گر گئی آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عدل چیک کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگ لسانی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے مولانا کے امیدوار کو بھی ووٹ نہیں ملے سندھ کی عوام کی بات کرنا دہشت کرتی ہے تو کرتا رہوں گا کراچی کے حلقہ اینے دو سو انچاس پر زمنی انتخاب آٹھ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے الیکشن کمیشن نے اینے دو سو انچاس میں وفاقی صوبائی محکموں کے افسران کے تبادلے پر پابندی آئیت کر دی حلقہ انتخاب میں ترکیاتی سکیم کے اعلان پر بھی پابندی لگا دی گئی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نسار کھوڑو کے لیے بھی کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے کاغذات نامزدگی سترہ آماز تک واپس زمہ کرائے جا سکیں گے کراچی کے ساحلی علاقے میں سمندر کی آبی حیات کو خطرات سے محفوظ رکھنے والے مینگروز کے جنگلات خود خطرے کی زد میں آ گئے قدرت کے انحفاظتی پشتے لینڈ مافیس کے ہاتھوں ختم ہونے لگے ہیں دوہزار دس میں دوہزار ایکٹر جرگبے پر موجود مینگروز کے درخت آ دے رہ گئے دور حاضر کی حربی کامیابی موثر جنگی بسارت اور فیجن پر منصر ہے دشمن کی حربی قوت کا مکمل ادراک اور اس کی چالوں سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے ائر چیف مجاہد انور خان کا پاک فضائیہ کی چون وی کامپیٹ کمانڈرز کورس کی گریجوشن تقریب سے خطاب سبرا پاک فضائیہ نے کورس کے گریجویٹ ہونے والے آفیسرز کو ٹروفی اور اصنات سے نوازا کرونا وائرس بڑھنے کا خطرہ پنجاب حکومت کا کاروباری اوقات کار میں تبدیلی کا نوٹفیکیشن جاری کاروباری مراکز شام چھے بجے بند ہفتہ اور اتوار کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن کا اطلاق پندرہ ماہ سے لے کر انتیس ماہ تک نافذ عمل رہے گا میڈیکل سٹورز لیبورٹریہ کولیکشن پوائنٹس ہفتے کے سات دن کھولے رہیں گے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں نوٹفیکیشن جاری کیا گیا جو اس کا اطلاق پندرہ ماہ سے انتیس مارس تک رہے گا اہم ہدایات سامنے آئی ہیں میڈیکل سٹورز لیبورٹریہ کولیکشن پوائنٹس ہفتے کے سات دن کھولے رہیں گے جبکہ اس سوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے کرونا کی بڑھتی صورتحال کے پیشنیزر یہ اقدامات اٹھائے گئی ہیں جنرل سٹورز، چکیاں، فروٹ، سبسی کی دکانیں، تندور اور پیٹرل پمس 24 گھنٹے کھولے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے لاہور، راولپنڈی، سرگودہ، فیصل آباد، ملتان، گجرہ والا اور گجرات میں تمام انڈور، آؤٹڈور، میریج ہالز، کمیونٹی سینٹرز اور مارکیز پندرہ ماہ سے مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی اہم احکامات سامنے آ چکے ہیں کرونا کی تیسری لہر، لاہور، راولپنڈی، گجرات، پشاور کے مزید علاقوں میں لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا لاہور کے سولہ، پشاور، راولپنڈی کے چار اور گجرات کے سترہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں تمام شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس اور دفاتر بند رکھے جائیں گے جبکہ ملک شاپس، گوشت کی دکانیں اور بیکریاں صبح سات بڑے سے شام سات بجے تک کھلی رہیں گی آپ کو اگاہ کریں، لاگ ڈاؤن والے علاقوں میں تمام شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس اور دفاتر بند رہیں گے اپ ڈیٹ کریں آپ کو دودھ اور گوشت کی دکانیں، بیکریاں صبح سات بڑے سے شام سات بجے تک کھلی رہیں گی جبکہ آپ کو بتائیں کہ جنرل سٹورز اور آٹا چکیاں بھی کھلی رہیں گی گروسی سٹورز، جنرل سٹورز، آٹا چکیاں، فروٹ، سبزی کی دکانیں، تندور اور پیٹرل پمپس صبح نو بڑے سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے نیسنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے چھالیس افراد جہاں بھاک ہو گئے جبکہ دو ہزار تین سو اٹھتیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے باعث تیرہ ہزار چار سو سرسٹھ اموات ہو چکی ہیں جبکہ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد پانچ لاکھ انتر ہزار دو سو چھانوے ہو گئی ہے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چھ لاکھ دو ہزار پانچ سو چھتیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بیالیس ہزار چار سو ننانوے افراد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے ہیں وزیر آزم عمران خان کی صادق سنجرانی کو چیئرمن اور مرزا آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بننے پر مبارک بات سامنے آئی ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ یہ دو اہدے بلوچستان اور سابق فاتح کو ملے ہیں جو علاقے ماضی میں پیچھ رہے انہیں قومی دھارے میں لانے کی میری پالسی ہے وزیر آزم عمران خان کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا مجھے خوشی ہے یہ دو اہدے بلوچستان اور سابق فاتح کو ملے ہیں وزیر آزم نے یہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ جو علاقے ماضی میں پیچھ رہے انہیں قومی دھارے میں لانے کی یہ میری پالسی ہے اور انہوں نے اس میں اپنی مبارک بات بھی شامل کیا انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نے کہا کہ صادق سنجرانی کو چیئرمن اور مرزا آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے خوشی ہے یہ دو اہدے بلوچستان اور سابق فاتح کو ملے ہیں چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں حکومتی اتحاد نے آپوزیشن کو شکست دے دی ہے صادق سنجرانی ارتالیس ووٹ لے کر چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ان کے مدے مقابل یوسف رزا گلانی بیالیس ووٹ لے سکے جبکہ آٹھ ووٹ مسترد ہوئے ہیں سینٹ میں اپسیٹ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے مسٹر صادق سنجرانی ایز ریسیوڈ فورٹی ایٹ ووٹس مسٹر یوسف رزا جلانی فورٹی ٹو ووٹس چیئرمن سینٹ کے انتخاب میں کل اٹھانوے سینٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے جن میں آٹھ ووٹ مسترد ہو گئے مسترد چودہ ووٹوں میں ایک سینٹر نے دونوں امیدواروں کے نام پر سٹیمپ لگائی جبکہ ساتھ سینٹرز نے سید یوسف رزا جلانی کے نام پر مہر لگائی تھی سید یوسف رزا جلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق نائک نے پریزائیڈنگ افسر کی رولنگ پر اعتراض کیا یہ کہیں نہیں لکھا کہ کس جگہ پر لگائیں لکھا ہوا ہے کہ خانے کے اندر لگائیں یہ جس مہر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خانے کے اندر لگی ہوئی ہے خانے کے باہر نہیں لگی ہوئی ہے حکومتی پولنگ ایجنٹ موسین عزیز نے ووٹ مسترد کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا یہاں پہ لکھا ہوئے چہارم بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جگہ پر جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خانے کے اندر خفیہ طریقے سے مور لگائے جماعت اسلامی کے رکن مشتاق احمد ایوان میں نہ آئے جبکہ نور لیگی سینیٹر عصاق ڈار کی سینیٹر شیپ الیکشن کمیشن نے محتل کر رکھی ہے ساتھی ریپورٹر ساکھے ور کے ہمراہ شبیر حسین ایکشپریس نیوز اسلام اپا ڈیپٹی چیرمن شرٹ کا انتخابی مورکہ بھی حکومتی اتحاد نے جیت لیا ہے حکومتی امیدوار مرزا آفریدی کو چون اور آپوزیشن اتحاد کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کو چوالس ووٹ ملے ہیں انتخاب میں اٹھانوے ووٹ کاسٹ ہوئے تمام ووٹ درست قرار پائے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں شبیر حسین سے حکومتی امیدوار مرزا محمد آفریدی چوان ووٹ لے کر ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب اپوزیشن اتحاد کی امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری چوالس ووٹ حاصل کر سکے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب میں بھی اٹھانوے ووٹ کاسٹ ہوئے گنتی مکمل ہونے پر چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے جیت کا اعلان کیا ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب میں کوئی ووٹ زائع نہیں ہوا ساتھ ریپورٹر وقاس احمد کے حمراہ شبیر حسین ایکسپریس نیوز اسلام آباد اور اہم خبر پہنچائیں آپ تک نولی کے میمران نے کل گلانی کو ووٹ نہیں ڈالا خراب کر دیا معاون خصوصی شباز گل نے ٹویٹ میں کہا ہے ابھی تک مریم کے جلسے اس کی دھمکیاں سینٹ الیکشن سب ناکام ہو گیا پی ایم ایل این کا اندرونی انتشار اور یہ ہے کہ گدی نشین کون ہوگا اس کی جنگ ہو رہی ہے لاؤنگ مارچ اب حمزہ اور مریم کے درمیان ہوگا حمزہ شباز کے باہر آنے کا سب سے زیادہ نقصان پی ڈی ایم کو ہوا ہے اہم خبر آپ تک پہنچائیں شباز گل کی جانب سے یہ اہم ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے اس میں تنقید کی ہے انہوں نے کہا اپنے ٹویٹ میں کہ ابھی تک مریم کے جلسے اس کی دھمکیاں سینٹ الیکشن سب ناکام ہوا ہے پی ایم ایل این کا اندرونی انتشار گدی نشین کون ہوگا لاؤنگ مارچ اب حمزہ اور مریم کے درمیان ہوگا حمزہ شباز کے باہر آنے کا سب سے زیادہ نقصان پی ڈی ایم کا ہوا ہے ڈاکٹر فردوس اشکوان نے کہا ہے کہ ہر گزرتا دن پی ڈی ایم کا چہرہ دکھاتے ہوئے وزیراعظم اور ان کے موقع کی جیت پر مہر سبت کر رہا ہے اپنے ٹویٹ میں فردوس اشکوان نے کہا کہ پی ڈی ایم کے تجربہ کار جال ساس اپنے ہی بنائے جال میں پھستے چلے جا رہے ہیں دھونس اور پیسے سے یوسف رضا گلانی کو سینیٹر بنوانے والا کرپٹولا اب اسی یوسف رضا گلانی کی عبرتناک شکست پر مو چھپاتا پھر رہا ہے آنگے بڑھیں آپوزیشن لیڈر سندہ اسمبلی علیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپوزیشن خود اپنے کھودے ہوئے گھڑے میں گر گئی ہے جب حفیز شیخ کے ووٹ ضائع ہوئے تو انہیں جائز قرار دیا گیا اب یوسف رضا گلانی کے ضائع ووٹوں پر کیوں واویلا مچایا جا رہا ہے یہ تو مقافات عمل ہے جس گڑے میں ہمیں دھکیلہ چاہا تھا اس گڑے میں خود گر گئے جو سات ووٹ جب ضائع ہوتے ہیں اپنی شیخ صاحب کے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے اور جب مقافات عمل میں وہی سات ووٹ ضائع ہوتے ہیں گلانی صاحب کے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کراچی میں فیصل وارڈا کے استیفے سے خالی قومی اسمبلی کے نشوز پر زمنی انتخاب 29 اپرل کو ہوگا امیدواروں کے جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اینے 249 کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے آٹھ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے مفتہ اسماعیل سمیت دیگر امیدواروں نے ریٹرننگ افسر سے کاغذات وصول کیے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نسار کھوڑوں کے لیے بھی کاغذات نامزدگی وصول کیا گئے الیشن کمیشن نے ذابطے کے تحت اینے 249 میں وفاقی و صوبائی محکموں کے افسران اور ملازمین کے تقرور تبادلے پر پابندی آیت کر دی ہے حل کا انتخاب میں ترکیاتی سکیم کے اعلان پر بھی پابندی ہوگی